موسیقی السلام علیکم ویورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ انیسا کی آیت نمبر فور فور کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت میں ان لوگوں کی بات کی جاری ہے جو گمراہی پر مصر رہتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایسے لوگوں کے مطلق بات کی جاری ہے کہ جو خود بھی گمراہی پر بزید رہے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول بھی ان کی اس گمراہی میں شامل ہوں اور وہ راستے سے بھٹک جائیں تو ان لوگوں سے مطلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے اور بیشکلی ان کی بات کر کے تمام انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومنین کہلاتے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا شروع کرتے ہیں کہہ یہ رہا ہے کہ علم طرح یہ سوالیہ انداز ہے اے رسول کیا تُو نے نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا یہ انداز ہے قرآن کا بات کرنے کا ہم بھی بولتے ہیں تمہیں پتا نہیں حالانکہ ابھی بات نہیں شروع ہوئی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پتا نہیں وہ کہتا ہے کیا تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اٹینٹیو کرنے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے کیا تُو نے نہیں دیکھا کیا کس کی طرف نہیں دیکھا آگے بتا رہا ہے الاللہ زینہ ان لوگوں کی طرف جنے یہ الاللہ زینہ الامنہ طرف ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف جنے اب آگے ان کی ڈیٹیل دے رہا ہے کون وہ لوگ ہیں کہتا ہے کہ اُو تُو نصیبم من القتاب جنہیں کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا اس میں یہ سارے ہی اہلِ کتاب آ جائیں گے چاہے وہ جیوز ہوں کرسچن ہوں مسلم ہوں کوئی میں ہوں ان لوگوں کو جنہیں کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا یعنی آج آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت جیوز تھے کرسچن تھے آج یہ مسلم بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ یہ بھی اہلِ کتاب ہیں تو کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا ان کو تو لیکن انہوں نے کیا کیا بجائز کے کہ اس کو سمجھتے اس کے مطابق اپنا نظام بناتے اپنی اپنی ذات کی اپنی نفس کی تربیت کرتے یہ نہیں کیا انہوں نے ان ذابطوں کو مانتے جو کتاب کے اندر دیئے گئے یہ نہیں کیا انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا اپنے جو ان کی جذبات تھے وہ اسی کی اوپر لگے رہے اور کتاب کا جو حصہ دیا گیا اس کی انہوں نے خلاف رجی کی اس کی مخالفت میں کھڑے رہے بزید رہے اپنے جذبات پر اپنے مذہب پر اپنے عقائد پر اپنے نظریات پر تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ کرتے کہتے ہیں وہ گمراہی خریدتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جو بھی آج اس وقت ظاہر ہے قرآن کریم تو قیمت تک کے لوگوں کے لئے ہم آج کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ مصر رہتے ہیں اپنے ہی عقائد نظریات پر قرآن کے کسی کسی حصے کے اوپر کسی آیت کے اوپر نہیں سمجھتے اس کو اس کو قانون سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زنگی کو نہیں ڈالتے اپنی زنگی کا نظام نہیں بناتے اپنے ہی جذبات عقائد کے اوپر چلے جا رہے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں یہ گمراہی یہ دیکھیں راہ راستے کو بولتے ہیں گم وہ راستہ ہی گم ہو جانا یعنی وہ صحیح راستہ جو منزل پر پہنچانے والا ہو انسان اگر اس کو وہ کھو جائے انسان سے یا انسان خود ہی کھولے اس راستے کو تو اس کو گمراہی بولتے ہیں اب سمجھائی یہ الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بنے کیسے ہیں اس کی میننگ کیا ہے تو وہ گمراہی خریدتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی چوائس سے اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر یشترونہ کا لفظ ہے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور آگے اور آگے کہہ رہا ہے ویو ری دونہ اور وہ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ایک تو یہ نا کہ انہوں نے خود ہی گمراہی خرید لی بجائے اس کے کہ کتاب اللہ کے جو ذابطہ قانون ہے اس پر چلتے اپنے عقائد اپنے نظریات اپنے جذبات کو فالو کیا اسی کی پیروی کی جو من میں آیا اسی کو انہوں نے صحیح قرار دے دیا تو اسی کی پیروی کی کتاب اللہ کو ایک طرف کر دیا گمراہی پر مصر رہے اور پھر چاہتے کیا ہیں یہ تو تھا نا ان کے اپنے متعلق اب تھا کہ آگے دوسرے لوگوں کے متعلق وہ کیا چاہتے ہیں قرآن یہ بتا رہا ہے انتظل السبیلہ یہ کہ تم بھی راستہ سے بھٹک جاؤ کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا ان کی بات رسول سے کی جاری ہے تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اور اس کی جو جماعت سابہ ہے یہ سارے ہی جو ہیں یہ راستہ سے بھٹک جائیں یہ ہے انتظلو یہ ظلو کا مطلب ہوتا ہے بھٹک جانا سبیل راستہ ہوتا ہے یعنی جس راستے پر چل کر انہوں نے اپنی انسانیت کی منزل پر پہنچنا ہے اس راستے سے ہی ان کو بھٹکا دیا جائیں یہ ان کا ارادہ ہوتا ہے ان کی خواہش ہوتی ہے جو خود گمراہ ہوتی ہیں اور وہ ہی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کی گمراہی میں شامل ہو کر اپنے صحیح راستے سے بھٹک جائیں سیدھی راستے وہ بھٹک جائیں تو وہ یہ چاہتے ہیں اب رسول کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جماعت مومنین کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان سے بچ کر رہنا ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ بظاہر بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے جو بڑی لوجیکل بھی ہوں گی بڑی وہ کیونکہ انہوں نے بڑی لوجیکس بھی بنائے ہوتے ہیں تو کہتا ہے ان کی کسی ایسی باتوں میں نہیں آنا جو صحیح راستہ ہے سیدھی راہ ہے اسی کی اوپر چلتے چلے جانا ہے اسی کو قرآن نے حنیفہ بھی کہا ہے کہ دائیں بائیں کسی بھی کفر کے نظام کو نہ دیکھنا مفاد پرستی کے نظام کو نہ دیکھنا جو صحیح راستہ ہے اس پر سیدھے چلتے چلے جانا اس کو حنیفن کا عمل بولتا ہے قرآن کریم تو کہہ یہ راہ ہے کہ کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ تم ان کی باتوں میں آ کر اپنی سیدھی راہ وہ ہی کھولو یہ نہیں کرتا بھٹکنا نہیں ہے جو سیدھی راہ ہم نے اپنی کتاب میں بتائی ہے اسی کی اوپر چلتے چلے جانا ہے تاکہ تم انسانیت کی جو منزل ہے جو ہم نے تمہارے لئے مقرر کی ہے اس کے اوپر تم پہنچ جاؤ تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ